بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستوں میرے بھائیوں الحمدللہ اللہ کے کرم سے ایک تاریخی فتح آج آپ نے ہلکا انہیں ایک سو جو بیس میں حاصل کی ہے یہ یہ آپ کی محبت ہے پاکستان مسلمنگ نون کے ساتھ میاں نواز شریف کے ساتھ میاں شہبان شریف کے ساتھ حمزہ شہبان صاحب کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے ساتھ آج آپ نے ثبوت دیا ہے کہ نہ حکومت ہمارا راستہ روک سکتی ہے چاہے سبائی ہو یا قومی حکومت ہو مجھ سے ہر ٹی وی والا یہ سوال کرتا تھا کہ بائی الیکشن میں ووٹ حکومت پڑھتا ہے میں ان سے ہمیشہ کہا کہ اس الیکشن کا فیصلہ یہاں کے عوام کر چکے ہیں صرف 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 ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نواز شریف کی لیڈ کتنی ہوگی اور آج رمضہ اللہ باوجود اس کے کہ پورے پاکستان میں بہت کم ہوئی ہے تو اس حلقے میں تقریباً عادی ہوئی ہے جو جنرل الیکشن میں تھی لیکن آپ نے پی ٹی آئی سے دگنے سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں یہ اس بات کی اکاسی ہے کہ آج عمران خان عوام کا اعتماد کھو چکا ہے عمران خان مزیراعظم ہے جو جاندی مسلطیقے سے آیا چہر دروازے سے آیا آج عوام نے اس کو ٹیک کر دیا ہے میں میں اپنے تمام دوستوں کا مسلم کے ورکرز کا بہت مشکور ہوں پہلے دن سے جو آپ کی لگن اور محبت میں نے دیکھی اس جماعت کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ مجھے کبھی یہ شبہ دیکھتا کہ اس ایکشن ہماری فتح نہیں ہوگی الحمدللہ وہ ثابت ہوا جو ٹیک کے ورکر نے ثابت کیا حلقہ انہیں ایک سو چوبیس کے ورکر نے ثابت کیا کہ ہم کل بھی نواز شریف کے ساتھ ہیں آج بھی نواز شریف مجھے 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 میں نام لینا شروع کروں تو لمبی فرست ہے مسلم لیگ ورکروں کی میں خاص طور پر مجھتبہ شجاور رحمان صاحب کا نام توصیف شاہ صاحب کا نام چودری شہبان صاحب کا نام ضرور پر چاہوں گا اور انہوں نے تمام جو مسلم لیگ کی عددار تھے جو چیئرمین تھے وائی چیئرمین تھے کاؤنسلر تھے کہ آپ سب کی محبت آپ سب کی محبت سے الحمدللہ جو ریکارڈ آپ کو 1990 کا ہے وہ برقرار رہا اور اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی فتح آپ کو دی ہے ہمار اللہ ہمار اللہ ہمار اللہ ہمار اللہ ہمار اللہ نہ لاک شہر نچتو بیتو جہاں آج خوشی کا دن ہے آج ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ابھی ہے کیونکہ جو اس آج میں نے دیکھا ہے اس کے جواب کسی کے پاس نہیں تھے میں نے آج بھی الیکشن کمیشن کو بولا ہم نے پہلے بھی بتایا تھا آج بھی بولا ہے اس کا جواب الیکشن کمیشن نہیں دے پائی میں چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ہمارے سوالات کا جواب دے اور ہمارا ایک منیادی سوال ہے ایک منیادی سوال ہے یہی داندلی جنائی کے الیکشن میں ہوئی آج بھی وہی داندلی موجود تھی میرا ایک سوال ہے اس کا جواب نہیں آیا لیکن زبان بھنڈی کر دی گئی آج حقامات جاری ہوئے کہ کوئی ٹی وی سٹیشن الیکشن کمیشن کی کارکردی کی ہمار کوئی بات کرتا ہے وہ ٹی وی پر نہ ہو سکی ہے لیکن حکم رانچ جماعت کے لوگ سارا دن پرس کانفرنسے کرتے رہے ہمارا نام لے لے کر انٹے سیدھے اجزام لگاتے رہے سارا دن جھوٹ بولتے رہے ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا میں چیف الیکشن کمیشنر سے میں چیف الیکشن کمیشنر سے ایک سوال کرتا ہوں ایک سوال ہے میرا آپ یہ بتائیں کہ پولنگ سٹیشن کا انچارج کون ہوتا ہے یہ بتا دیں یہ صرف مجھے چیف الیکشن کمیشنر کو میں تمام ٹی وی سٹیشنوں کے سامنے پبلک لیے سوال کرتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ پولنگ سٹیشن کا اسے پولنگ سٹیشن کا انچارج کون ہوتا ہے میں آج تقریباً چالیس سے زیادہ پولنگ سٹیشنوں پر گیا وہاں کب ریزائیڈنگ آفسر پولنگ سٹیشن کا انچارج نہیں تھا نہیں تھا یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب اس کا جواب دیں میں نے ریزائیڈنگ آفسر کو بھی بتایا کل بھی بتایا تھا آپ بھی بتایا ہے کہ ہر پولنگ سٹیشن پر جو بریزائیڈنگ آفسر تھے ان کا کوئی اختیار نہیں تھا یہ یہ بدنصیبی ہے ملکی اس کو دھادلی کہتے ہیں اس کو عوام کی رائے کی نفی کہتے ہیں اس کو عوام کی رائے کی اترام نہ کرنا کہتے ہیں یہ معاملات ملکوں کو تباہ کرتے ہیں ملک میں عوام کی رائے کی نفی کرتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر صاحب اگر آپ ملک میں شفاف الیکشن چاہتے ہیں تو میرے اس سوال کا جواب پبلک لی دیں عوام کو بتائیں کہ پاکستان میں پولنگ سٹیشن کا انچارج کون ہوتا ہے میں ہلفن کہتا ہوں کہ جن پولنگ سٹیشن پر میں گیا اور یہی کیفیت پورے پاکستان کے پولنگ سٹیشنوں کی تھی وہاں کا پریزائنڈنگ افسر جو الیکشن کمیشن کا نامزاد افسر ہوتا ہے وہ پولنگ سٹیشن کا انچارج نہیں تھا ہم نے چنائی کے الیکشن بھی پرداس کیا ہم یہ بھی پرداش کر لیں گے لیکن الیکشن کمیشن اپنے کام میں ناکام ہو چکا ہے الیکشن چیف الیکشن کمیشنر کے پاس اب ایک ہی راستہ ہے اگر میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے استیفہ دے اور باعث طور پر گھر جائے اور صرف یہ نہیں ہے اسی الیکشن کے دوران شباز شریف کو گرفتار کیا دیا کیا پیغام دیا گیا پیغام یہ دیا گیا کہ جو حکومت کی مخالفت کرے گا اس کا یہ حشر ہوگا ہم نے مشرف کا مقابلہ بھی کیا ہے ہم نے یہ سب کچھ بھوکتا ہے ہم ان جیلوں سے کبرانے والے نہیں ہیں آپ نے جیل کھول لے کھول لے ہم حاضر ہیں جس نے اعتصاب کرنا وہ اعتصاب کرلے امران خان نے کرنا ہے اس کے ان لوٹوں نے کرنا ہے اس کے کسی اور نے کرنا ہے اعتصاب کرو میں تو کہتا ہوں مجھ سے شروع کرنا اعتصاب ہم جواب دیں گے اسیمبلی کے اندر جواب دیں گے یہ جھوٹے مقدمے جو نواز شریف صاحب پر بنے آج تک اور آپ یہ نوٹ کر لیں اس بات کو یاد رکھیں آج تک نہ نواز شریف پر نہ شہباز شریف پر کرپشن کا الزام لگ سکا ثبوت ہونا بہت دور کی بات ہے الزام نہ لگ سکا لیکن اس ملک میں حکومتیں دوڑی گئیں جنوں میں ڈالا گیا ادالتوں میں گسیٹا گیا یہ انصاف نہیں ہوتا جیسے انتقام کہتے ہیں ہم نے مشرف انتقام بھگتا ہے کہ عمران خان نیازی تو کل کا بچہ ہے میں اپنے تمام بھائیوں کا تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں مجھے یہ ذمہ داری نواز شریف صاحب نے دی تھی انشاءاللہ پانچ سال اس کو نبھاؤں گا آپ کے اندر موجود رہوں گا میں مجتبہ صاحب حمدہ صاحب چودری شہباز صاحب جو مسلملی کے ورکر ہیں جو بلدیات کے نمائندے ہیں انشاءاللہ مل کر آپ کے مسائل کو آگا رہیں گے ہم جکے نہیں بندل کی طرح عمر کے نہیں جو ڈر گئے عمر گئے جو ڈر نہیں عمر نے نہیں عدل بحال کرانا ہے آگے قدم پڑھانا ہے قدم پڑھانا ہے قدم پڑھانا ہے ہم نے آپ کی شدمت بھی کرنی ہے اس صورے کی شدمت بھی کرنی ہے لیکن سب سے بڑھ کر آپ کی نبائندگی انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ قومی اسیمبلی میں ایک مثالی نبائندگی ہو جس پر آپ کو بھی فخر ہو اور اترا فخر ہو جتنا مجھے فخر ہے آپ کی نبائندگی پر موسیقی 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 یہ توسیف شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ لاہوری اسٹائل میں نبائندگی کریں گے موسیقی سے پچاسی کے بعد جب سے قومی اسیمبلی شروع ہوئی ہے اسیمبلی میں تین مکے مارے گئے واللہ کے قرم سے تو ہم نے ہمیشہ بڑے تعمل محبت سے سیاست کی ہے لیکن یہ دوسرا کام بھی جانتے ہیں تو عمران خان نیازی کے ساتھ ضرورت پڑی تو شرلہ یہ کام بھی ہوگا آپ کی محبت کا شمالی دہور کی محبت کا آپ حضرات کی محلت کا آپ کی تکن جو مسلمنک نون صاحب کے ساتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے مسلمنک نون کے ساتھ ہے اس کا ہم جتنا بھی اس کو واپس کرنے کی کوشش کریں آپ کو لٹانے کی کوشش کریں وہ ممکن نہیں ہے لیکن ہم سب نے کوشش کرنی ہے محنت کرنی ہے ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ہوگا ہم نے میلت کرنی ہے آپ رات کی دعائیں شامل ہوئیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری تو آپ کی نمائندگی بھی مثالی ہوگی پاکستان کے مثال بھی حل کریں گے لیکن میں آج آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے مثال امران فار حل نہیں کر سکتا آج سارا پاکستان جانتا ہے کہ اگر پاکستان کے مثال حل کرنے ہیں پھر نواز شریف کو واپس لانا ہوگا آپ حضرات کا بہت شکریہ آپ حضرات کی محبت کا بہت شکریہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں مجتفہ صاحب شہباز صاحب حمدہ صاحب مل کر شمالی لاہور کی اندرون شہر کی ایک برپور نمائندگی ہوگی ہماری نہ اس وقت پنجاب میں حکومت ہے نہ مرکز میں حکومت ہے لیکن انشاءاللہ آپ کے کام نہیں رکھیں گے آپ کے کام ہوگی اور ہم نے پورے پاکستان کو پیغام دے دیا ہے آپ پرسا دارا لگائیں پاکستان پاکستان مسلم لیگنون محمد نواز شریف محمد شہباز شریف حمدہ شہباز بہت بہت شکریہ محمد نواز شہباز محمد نواز شہباز محمد نواز شہباز